ملتان کا جہاں پہ کمیشنر شانو الحق کا مویشی منڈیا سیل پوائنٹ کا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی دورہ کمیشنر شانو الحق کی ادایت پہ ڈویجن بھر میں 26 منڈیا سیل پوائنٹ کے انتظامات مکمل قربانی کی خالیں صرف ریجسٹر فلاحی تنظیم میں جمع کر سکتی ہیں کل ادم تنظیموں کو کھالیں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی مویشی منڈیوں میں کورونا ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے کارپوریشن کا عملہ تائینات کر دیا گیا ہے تمام آجی سیل پوائنٹ شہری حدود سے باہر قائم کیے گئے ہیں شہری علاقے میں قربانی کے جانرو کی خرید افروک پر سخ پابندی آئیت ہوگی حکومت پنجاب نے نماز عید کے بارے میں ایسو پیس جاری کر دی ہیں منڈی پر کسی شہری کو ماس کے بغیر سرویس فراہم نہیں کی جائے گی بزرگ افراد اور بچوں کو منڈی میں لانے کی پابندی ہوگی شہری مویشی منڈی میں ہلکے رنگ اور کھلے کپڑے پہن کر جائیں مویشی منڈی پر دستانے اور ماس کا استعمال لازمی کریں منڈی کی حدود میں کھانے پینے کے سٹال لگانے پر پابندی ہوگی منڈیاں مکمل فال بیوپیاری یکم زلحج کو مویشی لاتے ہیں منڈی میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی انسٹال کر دیے گئے ہیں